ہلو گائز تو کیسے آپ لوگ ویلکم بیک رو اندر ویڈیو تو یہ ہے ہماری مائنکرافٹ سیریز کی پہلی ویڈیو اور یہاں سے ہماری مائنکرافٹ جارنی شروع ہوتی ہے اور ہم اپنے مائنکرافٹ میں بہت بڑی بڑی چیزیں بنانے والے ہیں اور بہت بڑے بڑے چیلنجز کرنے والے ہیں اس سب کی شروعات یہیں سے ہونے والی ہے تو چلو کرتے ہیں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ ہم سب سے پہلے ورل ہی بنانا ہوگا یہاں پر PLAY پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے icle new world اور یہاں سے icle new world پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم کو ورل کا نام کچھ بھی رکھ دیتے ہیں survival رکھ لیتے ہیں اپنے ورل کا نام فی الحال تو اور اس کے بعد آگے ہاں سے survival اور یہاں سے difficulty residency رہنے دیتے ہیں ویش Billie Coordination haroun کر کے اور بس کچھ تو کرنا نہیں ہے بغیرہ نہیں کرنی ہم نورمل create کر لیتے ہیں ہمارا ورلڈ بننا شروع ہو چکا ہے اور بن بھی چکا ہے اور یہاں پہ لوڈنگ ہو رہی ہے اور اب بھی لیٹس گو اور یہ ہمارا ورلڈ اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ کہ ہم پانی کے اندر سپون ہوئے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ وڈ وغیرہ توڑنی ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلے ہمیں وڈ کا سمانی بنانا ہے ڈائریکٹ تو ہم آئرن وغیرہ گنی بنا سکتے تو یہاں پہ وڈ توڑنے س فزیکس تھوڑی سی الگ ہے تو یہاں پہ ہمیں مکہ مار مار کے پورا درخت توڑنا ہے اور اس سے وڈ ہی کٹھی کر کے ہمیں اور کافی سارا اپنا وڈ کا سمان بنانا ہے کرافٹنگ ٹیبل وغیرہ تو میں آپ کو بنا کر دیکھوں گا پورا تو یہاں پہ یہ ووڈ توڑ لی اور اس کے بعد ہمیں cetera میں جانا اور اس کے پلانکس بنانی ہے تو یہاں پہ 24 پلانکس آ جاؤ کی ہیں اور بھی یہاں سے پلانکس لے کے ہمیں کرافٹنگ ٹیبل بنانا ہے اس طرح سے تو یہاں پہ کرافٹنگ ٹیبل آ گیا اور اب کرافٹنگ ٹیبل کو رکھے یہاں سے ہمیں transmit یہ وڈ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بھی پلانکس بنا لیں اپن penalties ہاں تو اب اس کا ہمیں بنانا ہے سٹکس بنانی ہوگی ہمیں کچھ چار پانچ چھ سات تو یہاں پہ ٹوال سٹکس آ چکی ہیں اور یہاں پہ اس کو رکھ کے ہمیں پہلے بنانی ہوگی اپنے لیے پیک ایکس اور پیک ایکس بنا لیتے ہیں یہ وڈ کی پیک ایکس ہوگی اور یہاں سے اس کو ہم گرافٹنگ ٹیبل کو دوڑ لیتے ہیں ابھی ہم صرف وڈ کی پیک ایکس ہی بنائی ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ اب باقی سارا سامان سٹون کا بنائیں گے اب پہلے ہمیں سٹون ہی ڈھونڈنا ہوگا تو اکرگز میں سامنے سٹون نظر آ چکا اور یہاں سے ہمیں سٹون کلیک کر کے باقی سارا سامان سٹون کا بنانا ہوگا تو یہاں پہ میں جلدی سے سٹون توڑنا شروع کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جب وڈ کی پیک ایکس ہے تو جلدی ٹوال جائے گی زیادہ ملب سٹون ہم کلیک نہیں کر سکیں گے لیکن پھر بھی اس سے جتنا ہوتا ہے سٹون ضرور میں کلیک کروں گا اور اس پہ کچھ کو توڑ دیں گے پورا اور یہاں پہ کاف سارا سٹون مل رہا ہے کابی سٹون اور یہ کیا ہے یہاں پہ امرال کا اور مل چکا ہے مجھے گیم کے سٹارٹ ہوتے ہیں پہلے دن امرال کا اور گازر آپ کو نہیں پتا تھا کہ امرال کا اور بہت زیادہ ریئر ہوتا ہے اتنی آسانی سے نہیں ملتا بہت کم جگہ پہ ہی ملتا ہے ماؤنٹین وغیرہ پہ لیکن مجھے مل چکا ہے دیکھ لو بس اپنے بھائی کا لکھ چیک کرو اور یہاں پہ بس ہمیں سٹون توڑتے جانا ہے اور بس سٹون ہی توڑتے جانا ہے یہاں پہ پکککس ہماری ٹوٹنے والی ملب لال ہو گیا دیکھو پکککس کے اوپر ایک بار نظر آ رہا ہوگا جو کہ پہلے گرین تھا اب لال ہو چکا ہے پورا کا پورا اور یہاں پہ ہماری پککس بھی بہت زیادہ ٹوٹ جائے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس 30 کے قریب کوبلسٹون ہو چکا ہے آئی تینک یہ کافی ہے لیکن پھر بھی میں پورا توڑوں گا مطلب پکککس کو پورا توڑنا ہے سٹون جتنا بھی ہے پککک ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمیں اب سالہ سمان سٹون کا ہی بنانا ہے سٹون کا ہم کاف سار چیزیں بنائیں گے مطلب پکککس اور ایکس وغیرہ فائٹ وغیرہ کرنے کے لیے اور ایکس سے ہم وڈ بھی توڑ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہماری پکککس ٹوٹ چکی ہے اور فائنلی اب ہمیں سٹون کا سمان بنانا ہے یہاں پہ کرافٹن ٹیبل رکھتے ہیں یہاں پہ سٹکس رکھتے ہیں کچھ اس طرح سے اور اوپر اس طرح رکھ کے ہم ایکس بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سائیڈ پر کرتا ہوں اور یہاں پہ اور سٹکس رکھ کے دو پککس بنا لیتا ہوں کیونکہ پککس یہ تھوڑی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو دو بنان لیتے ہیں اور یہ دو پککس بنا لیں اب ایک شوال بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ ڈرٹ وغیرہ شوال سے ٹوٹتی ہے تو اب یہ ہو گیا تو سب سے پہلے ہمیں اچھی سی لوکیشن دھونی ہوگی جہاں پہ ہم اپنا گھر بنا سکے کیونکہ مانکراب میں گھر بنا کے ہم اس میں رہیں گے اور بہت اچھا سا گھر بنائیں گے سب سے پہلے ہمیں لوکیشن دھونی ہے اچھی سی کیونکہ یار ماؤنٹینز پہ گھر بنانا اتنا صحیح نہیں رہتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ملب جگہ ہونچی نیچی ہوتی ہے اور اس کو سیدھے کرنا میں کافی زیادہ ٹائم نگی آتا ہے تو ہم کسی پلین سی جگہ پہ بنائیں گے گھر اور اس سے پہلے ہمیں وہ جگہ ڈھونڈنی ہوگی ہم یہاں پہ تو کافی زیارے ٹریز وغیرہ ہیں اور یہاں پہ ایک مائن جا رہی ہے اور یہاں پہ ہمیں آئرن مل چکا ہے واہ بیٹے واہ اتنی جلدی مطلب آئرن بھی مل گیا ہمیں تو یہاں پہ آئرن کافی زیادہ نظر آ رہا ہے ہم یہ سارے کولیک کر لیتے ہیں تو آئرن اور سے ہم آئرن کا سمان بنائیں گے لیکن اس کو ڈیریکٹ نہیں ہم بنا سکتے اس کو ہمیں پہلے فرنس میں سملٹ کرنا پڑے گا مطلب کہ ایک طرح سے ہم کو اسے پکانا پڑے گا فرنس میں تو یہاں پہ ہم اور بھی سامنے آئرن نظر آ گیا تو اس کو بھی لے لیتے ہیں کافی زیادہ آئرن یہاں پہ ہے مطلب اتنی سی ماین میں اتنا سارا آئرن مل جگئے اور یہاں پہ ہم آئرن کا بھی سامن اب بنا سکتے ہیں خیر وہ بعد میں بنائیں گے پہلے ہمیں اپنا پورا گھر بنائنا ہے بعد میں ہم آئرن وغیرہ کا بھی سامن بنائیں گے تو یہاں پہ پہلے آئرن کولیک کر لیتے ہیں آئرن کے ساتھ میں کوئل بھی چاہیے لیکن کوئل تو بھی یہاں ہے نہیں اور یہاں پہ ایک اور آئرن کا اور نظر آ چکا ہے بس اور بھی ہے کیا نہیں اتنا یہاں تو اب یہاں سے چلتے ہیں اور اپنی گھر کی نئی لوکیشن ڈھونڈتے ہیں یہاں سے میں اوپر چڑھتا ہوں اور یہاں پہ کافی زیادی ٹریز وغیرہ بھی ہیں یہ ٹریز بھی ہم توڑ سکتے ہیں جب ہمیں وڈ کی ضرورت پڑے گی اور یہاں پہ کافی اونچی جگہ ہے اور یہاں پہ لامہ وغیرہ ہمیں کافی زیادہ نظر آ چکے ہیں اب مجھے شیپ کی ضرورت ہوگی کیونکہ مجھے رات کو سونے کے لئے بیٹ بنانا ہوگا اور بیٹ وول سے بنتا ہے اور وول شیپ سے ملتا ہے تو کافی زیادہ لمبا سا پروسس ہے لیکن پھر بھی آسان ہے ہمیں بس شیپ کو مارنا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ کرافٹنگ ٹیبل رکھ کے میں پہلے فرنس بنا لیتا ہوں کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو مجھے مائن کرافٹ میں بھوک لگ رہی ہے گیم کے انتر تو یہاں پہ میں یہ رکھ لیتا ہوں اور اوپر کھانا رکھ کے نیچے میں وڈ ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ پک جائے اور سامنے مجھے شیپ نظر آ رہی ہے ایک تو وہ بھی ہم چل کے ماریں گے اس کو بلکہ وہ ادھر ہی آ جائے تو مزہ آ جائے گا خود ہی خیر ابھی یہاں پہ کھانے کو پکنے کا انظار کرتے ہیں تو یہ پک چکا اور کھانا ڈال دیتے ہیں اور یہ کھانا لے کے ہم کھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ہنگر بار نظر آ رہا ہوگا یہ کم ہو رہا ہے جیسے جیسے ایک کم ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سلو چلتے ہیں ملب تیز بھاگ نہیں سکتے اوکے تو کھانا پک چکا ہے اب یہاں پہ میں اس کو توڑ لیتا ہوں یہاں پہ کھانا بھی مل چکا ہے مجھے ساتھ ہی تو یہ کھانے کو کھا لیتے ہیں ملب کو مٹن کو اور سامنے مجھے لگتا ہے شیپ میرے پاس خود ہی آ رہی ہے مرنے کے لیے تو آجا شیپ تو یہ ابھی مار لیتے ہیں تو یہ مرنے کا شوک ہے نا آج ابھی مار دیتا ہوں ٹینشن کے لیے یہ میں مار دیتا ہوں ہرے یار لگ ہی نہیں رہا چلو اوکے تو شیپ مر گئی اور یہ دیکھو سامنے لاوہ اتنا سارا جس نے کافی سارے پیڑ بھی جلا دیئے خیر چلو ہمیں لاوے سے تو دوری رہنا ہے ابھی سٹارٹ نہیں کیونکہ ورنہ لاوے سے پنگائنی لینے مر جائیں گے برنا یہاں پہ میں پہلے بلوک لگا دیتا ہوں یہاں پہ مجھے پارکر کرنا ہوگا آپ کے بھائی کو پارکر راتا بیٹھے دیکھ لو اتنا بڑا جم کر لیا اتنا بھی کوئی بڑا نہیں تھا نورمل سی بات تھی مجھے بھی یہاں سے آگے چلنا اور یہاں پہ مجھے پگ نظر آ چکا ہے اس کو مار لیتے ہیں ایک اور مار لیتے ہیں یہاں پہ پگ کا بھی ہمیں میٹ مل چکا ہے اور یہاں سے آگے چلتے ہیں وہ ایک اور شیپ مل چکی ہے اور سامنے مجھے کول بھی نظر آ چکے شیپ کو مار کے میں کول توڑنے جاؤں گا کیونکہ کول کافی ضروری ہوتا ہے ہمیں ٹارچز بنانے کے لئے کیونکہ اندھیرہ ہو جائے گا رات کو تو پھر ہمیں نظر نہیں آئے گا کچھ اور رات کو ہمیں سونا پڑے گا ورنہ زومبیز آکے اور سکیلٹن وغیرہ آکے بھوت وغیرہ آکے ہمیں مار دیں گے تو جس سے ہمیں بچنے کے لئے ہمیں رات کو گھر بنا کے سونا پڑے گا یہ گھر نہیں تو اٹلیس بیڈ تو ہوگا تاکہ ہم سو سکیں تو یہاں پہ پہلے میں ٹارچ بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نظر آئے بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اندھیرہ یہاں پہ ٹوٹلی تو یہاں پہ ٹارچ لگا دیتے ہیں اب یہاں پہ کول توڑنا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کافی سارا کول ہے تو یہاں پہ کول لے لیتے ہیں اے یار یہ تو کافی کم تھا ارچہ نہیں اور بھی ہے کول تو یہاں پہ کول کافی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور یہاں پہ انڈ تک مائنکرافٹ کے ملے جب ہم بہت زیادہ پرو ہو جائیں گے تب بھی کول کی ضرورت پڑتی رہ گی اور مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ شام ہو گئی اور زومبیز آنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پہ آگے بڑھتی ہیں یہاں پہ شاید میں انڈر مین کا ساؤنڈ بھی آیا تھا تو یہاں پہ مجھے فلاور مل چکے ان کو توڑ لیتا ہوں اور جس سے میں اپنا بول کو کلر کر سکوں تو یہاں پہ رکھنے بھی اے ڈائے بنائنا ہے ڈائے کو یہ رکھنا ہے اور یہاں پہ یہ رکھنا ہے یہ بنا لیا یہاں پہ دوسری بھول کو رکھت یہ بھی بنا لیا یہاں پہ کون مار رہا ہے بھائی مارو وہ ملم لا مارو تو یہاں سے بھاگو جولدی اور جولدی سے مجھے یاں سے جانا ہو کرنا یہ زومبیز وغیرہ مجھے مار دیں گے سارے کے سارے مل کے یہاں پہ کریپر وغیرہ بھی آ جکے مجھے یہاں پہ اوپر چڑھنا ہوگا تاکہ یہ مجھے مار نہ سکے اور یہاں پہ مجھے اوپر چڑھ کے سب سے پہلے کرافٹنگ ٹیبل رکھنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ تین وڈ ایسے رکھنی ہے اور ساتھ میں تین وول رکھنی ہے اور جس طرح سے ہمارا بیڈ بن چکا ہے پرپل کلر کا بیڈ ہے تو یہاں پہ یہ سپیڈر اوپر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ سپیڈر اوپر آ رہی ہے اس کو مار نہ پڑے گا برنہ یہ مجھے مار دے گی تو یہاں پہ اس کو توڑتے ہیں اور یہ پھر سے اوپر آئے گی اس نے مجھے نیچے گرہ دیا اور میں مروں گا بھاگ بیٹے بھاگ 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 اوکی تو میں بھاگ چکا ہوں برنہ اگر میں یہاں پہ نہ بھاگتا نہ مار دینا تو انہوں نے اب یہاں پہ بیڈ رکھ کے جلدی سے سو جاتا ہوں تاکہ صوبہ ہو جائے اور یہ سارے زومبیز دھوپ سے جل کے ہی مر جائیں اوکی تو صوبہ ہو چکی ہے اور ہمارا سپونز پائنٹ سیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ زومبیز بھی مرنا شروع ہو گئے ہوں گے اور یہاں سے آگے بڑھتے ہیں ابھی تو گیز یہاں پہ مجھے ایک بہت تگڑا سا آئیلنڈ سامنے نظر آ چکا ہے اور مجھے وہاں جانا ہوگا اور وہی پہ میں نے سوچا اپنا گھر بنانے کے لئے تو یہاں سے تیر کے سیدھا وہی جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا بیس بنانے شروع کرتے ہیں ہمیں بیس بنانے کے لئے کافی سرہ سمائن بھی چاہیے ہوگا جس طرح کے وڈ وغیرہ اور کوبل سٹون وغیرہ تو یہاں پہ ایک مائن بھی ہے خیر ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں اور یہاں آگے چل کے ہمیں یہاں پہ اپنا گھر بنانے والے ہیں تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ملپ ایک کھلی سی جگہ مل گیا تو یہاں پہ گھر بنائیں گے تو یہاں پہ پہلے میں تھوڑا سا یہاں سے صاف کر لیتا ہوں ملپ جگہ کو کیونکہ یہاں پہ ملپ دیکھو نا اونچی نیچی جگہ اور گھاس وغیرہ اپنے گھا ہوگا ہے تو یہاں پہ اس کو مجھے یہاں پہ دیتا ہوں تو میں نے اس جگہ کو کلین کر لیا جہاں پہ ہمارا گھر بننے والا ہے اور افکرس ہمارے گھر بننے کے لیے کافی ساری سامان کی بھی ضرورت پڑے گی جس طرح کوبل سٹون وغیرہ جو کہ میرے پاس ہے بٹ مجھے اب چاہیے وڈ جو کہ سامنے ٹریز نظر آ رہے ہیں میں ضرور انہی کو کٹنے والا ہوں اور اس سے وڈ لینے والا ہوں تو یہاں بھی ہمارا یہ پہلا ٹری ہے میں یہاں پہ کچھ اوک ٹریز بھی کٹوں گا اور کچھ یہ جو دوسرے ہوتے ہیں وائٹ والے ان کا مجھے نام نہیں پسا سوری بٹ ہاں میں ان کو بھی کٹوں گا اور سارے یہاں پہ ٹریز کو گنجا کر دوں گا میں اس کا سارے ان کی وڈ لے لوں گا اور ای تین کتن وڈ کافی ہوگی ہمارا گھر بنانے کے لیے تو یہاں پہ یہاں پہ پہلے مجھے یہ ڈرٹ کٹنی ہوگی اور یہاں سے یہ پورا بھی پیڑ ہم کٹ دیں گے یہاں پہ پیڑ بھی یہ بھی ہو گیا تو یہاں پہ نیکس پیڑ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ بھی آ گیا بیٹا یہ بھی کٹ جائے گا ابھی تو یہاں پہ یہ کٹ گیا تو میں آپ کو ملتا ہوں یہاں سے پوری وڈ کلیک کرنے کے بعد تو ابھی یہ لاسٹ ٹری آر اوپ جس کو جلدی سے اس کو بھی کٹ کر لیتے ہیں ہاں اب میں آپ کو یہ بتا دوں گے میں نے وائٹ والے ٹریز ابھی کٹ نہیں کیا کیونکہ اس کو میں بعد میں کٹ کر لوں گا جب بھی مجھے اس کی ضرورت پڑے گی ابھی میں سوچ رہوں کہ اپنے گھر کو بنانا شروع کرتے ہیں کیونکہ گھر بھی بنانا ہے اسی ویڈیو میں تو چلو ابھی چل کے گھر بناتے ہیں تو خیر یہاں پہ یہ مائن ہے اور یہاں پہ مجھے پگ مل گیا اور اس کو مارنا پڑے گا کیونکہ مجھے چاہیے فوڈ اور ہاں یہاں پہ فوڈ تو مائنکرپ میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ فوڈ کے بغیر کچھ نہیں چلے گا اور اگر فوڈ ختم ہو گیا تو ہم بھی مر سکتے ہیں تو یہاں پہ مجھے شیپ بھی مار نہیں ہوگی کیونکہ مجھے چاہیے فوڈ تو یہاں پہ بھی میں آگے چلتا ہوں اور یہاں سے فوڈ کھانا شروع کرتے ہیں پہلے کیونکہ ہمارے آلریڈی کافی زیادہ بھوک لگ چکی ہے تو یہاں پہ فوڈ لیا اور یہ کھوک مائنٹن کھا لیتے ہیں تو ابھی کے لئے شاید اتنا کافی ہوگا تو میں ابھی یہاں سے سامنے سے کوبل سٹون اٹھاتا ہوں اور پہلے مجھے یہاں پہ اوک لاؤک کو اس میں پلانکس میں کنورٹ کرنا ہوگا میں سب کو نہیں کروں گا آدھوں کو کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو اوک پلانک میں کنورٹ کر لیا ہے اب یہاں کوبل سٹون اٹھاتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو ہمارے گھر کا جو مین کا مللب کے بیسک سٹرکچر ہوگا جو بلکل نیچے والی باونڈری ہوگی وہ میں کوبل سٹون کی بنانے والا ہوں اور اس کے اوپر جو پورا گھر ہوگا وہ میں پورا وڈ کا بناؤں گا اور ایسے ریل آئیف میں بھی ہوتا ہے کیونکہ مللب جو نیچے والی جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سٹرانگ رکھی جاتی ہے تاکہ ہمارا گھر گرے نہیں خیر مائنکرافٹ میں گھر گرتا نہیں ہے تو ٹینچن کی کوئی بات نہیں ہے ہم اس کو ڈریک بھی شروع کر سکتے ہیں بٹھ ہاں یہ نیچے کوبل سٹون ذرا اچھا لگتا ہے اس لئے میں یہ لگا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارا دور لگنے والا ہے تو یہاں سے بھی جم مارکی در آتا ہوں اور یہاں سے یہ والی بھی پوری لین کور کر دیتے ہیں تو یہ ہو چکا ہے ابھی مجھے نیچے چل کے دیکھنا چاہیے اس کو یہ کیسا لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ کونوں پہ اس کو توڑ دیتا ہوں اور یہاں پہ مجھے اوک لوگ لگانی چاہیے جو کہ کافی زیادہ اچھے لگے گی ملتہ بھی ایک طرح سے پیلر ٹائپ لگ جائے گئی ہے اور یہاں سے آگے چلتے ہوں مجھے سمائے نہیں آرہا کیسے لگا ہوں تو یہ زیادہ انچا ہو گیا اب ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کو میں یہاں سے ایک ایک سٹرانگ لک دینے کے لئے یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک لین اس کے لگا دیتا ہوں ایک لیر لگا دیتے ہیں اوک لوگ کی اور ای ٹھیک میرے پاس اوک لوگ کم پڑ گیا کیونکہ یہ ختم ہو گیا تو مجھے تین چار اور چاہیے ہیں اوک لوگ جو کہ ابھی میرے پاس تو نہیں ہے لیکن ابھی اتنا ہی کرتے ہیں اور ابھی آگے چلتا ہوں اور یہاں سے نیچے اتر کے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں ویسے یہ آگے سے انکملی لگ رہا ہے لیکن ابھی اس کو توڑوں یا نہیں ملتہ سمجھ نہیں آرہا تو میں پہلے جا کے مجھے لاغ لے آنا چاہیے تو میں جا کے جلدی سے وڈ لے لے کہ آ چکا ہوں تاکہ ہمارا گھر کمپلیٹ لگے اور کہیں سے بھی اس میں انکملیٹ نہ رہے اور یہاں پہ مجھے تینی لاغ لگانے ایک دو اور یہاں پہ مجھے یہ لگانے کے لیے پہلے نیچے ایک پلانک لگانا ہوگا اور اس کے اوپر میں یہاں پہ آخری لاغ لگا دیتا ہوں تو یہاں سے بھی اس پلانک کو توڑ دیتے ہیں اور اب یہاں سے ہمارا گھر تھوڑا کمپلیٹ لگ رہا ہے مطلب کمپلیٹ ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی صحیح لگ رہا ہے تو اب یہاں سے مجھے اس کارفن ٹیبل کو یہاں رکھنا ہوگا اور یہاں پہ رکھے مجھے سٹیر بنانی ہوگی کیونکہ چھتے میں سٹیر بنانے والا ہوں تاکہ وہ مطلب اچھا سا ایک ٹرائنگل ٹائپ کا چھت کافی اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں یہ لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ مجھے کافی سے سٹیر مل جائیں گی تو اس سے مجھے بارہ سٹیر مل چکے ہیں تو آئی تنگ یہ کم ہوگی لیکن پھر بھی ابھی لگانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سٹیر آگے کی طرف لگاؤں گا تاکہ یہ تھوڑا باہر کی طرف نکلا ہوا اچھا لگے گا تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا یہاں سے پیچھے کی طرف جانا ہوگا اس کو لگانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ مائنکراب میں سٹیر لگانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے تو اس مطلب یہ عجیب ہوتی ہے تو یہاں پہ مجھے پوری سٹیرز کا ایک پوری لین کور کرنی ہے تو یہاں پہ سٹیرز کی ایک لیر کمپلیٹ ہونے والی ہے بس یہاں پہ ایک آخری سائیڈ رہ گئی ہے صرف اور ابھی رات ہو چکی ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے پہلے سو جانا چاہے کیونکہ رات کو زومبیز آکے بہت پریشان کریں گے اور ابھی میں پہلے سوچ رہا ہوں پہلے اس کام کو کمپلیٹی کر دیتا ہوں پہلے پہلے سو جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے پتہ نہیں آرہی ہے دیکھو آپ کے بھائی نے جو کلچ مارا ہے وہ اب سادہ مشکل نہیں تھا لیکن بیڈ والا کلچ کی ہے اور یہ بعد میں ڈیمیج ہو گیا ہے تو یہاں پہ مجھے باہر نکلنا ہوگا اور یہاں سے اوپر چلتا ہوں دوبارہ کیونکہ آگے کا کام کونٹینیو کرنا ہے میں اوپر آ چکا ہوں اور ابھی یہاں سے مجھے ریفنی ٹیبل کو رکھ کے یہاں پہ دوبارہ سے سٹیئر بنانی ہوئے کیونکہ وہ پہلے والی سٹیئر ختم ہو چکی ہے تو یہاں پہ پہلے اس لوگ کو بھی پلانکس میں کنورٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ پہلے میں جا کے سٹیئر بنانا لیتا ہوں تو یہاں پہ سٹیئر اور بن چکی ہے سیونٹین سٹیئر یہ بھی کام ہوگی تو مجھے اور جا کے ووڈ لانی پڑے گی کیونکہ ابھی میرے پاس ووڈ بھی بلکل نہیں ہے تو یہاں پہ میں پورا اوپر چٹکی یہاں پہ سٹیئر لگانا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی یہاں پہ یہ آخری لائن رہ گئی ہے ملکہ آخری سائیڈ رہ گئی ہے فرس لائن کی تو یہاں پہ یہ ہونے والی ہے ارے نہیں یہ والی سائیڈ بھی ہے ابھی تو بہت پڑا ہے اور یہ دیکھو یہ مسئلے ہوتے ہیں سٹیئر لگانے میں یہ بار بار تو ابھی اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں یہ لو جی اب نیچے گر گیا اب یہاں سے مجھے لگتا ہے نیچے سے لگانا زیادہ بیٹر رہ گا بس یہ نیچے لگانا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اوپر سے لگانا اور بھی زیادہ مشکل ہے یہ لو جی یہاں پہ پھر سے غلط لگ گیا اور یہ سٹیئر بھی اوپر رہ گیا چلو کوئی بات نہیں پہلے میں اپنے یہاں پہ کوبیل سٹون کا لگا کے اوپر چڑھ جاتا ہوں اور یہ سٹیئر لے لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو پھر لائن کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں تو اب میں آپ سے ملتا ہوں گھر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد گائز تو ہمارا پیارا سا گھر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سچ میں اس گھر کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگیا ہے یہ ایک پیارا سا ہاتھ ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ سپائیڈر بھر کا لوگ خراب کرنے آگئے بلا وجہ میں تو اس کو ہم مار دیتے ہیں جلدی سے اور یہاں سے بھی گھر کو دیکھو آپ کافی زیادہ اچھا لگ رہا مطلب میں نے یہاں پہ سائیڈروں پہ پلیٹرز وغیرہ لگائے ہیں اور ابھی میں آپ کو گھر کو اندر سے چل کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ اندر یہاں پہ بیڈ رکھا ہوگا اور یہاں پہ دو چیسٹ رکھی ہوئی ہیں جن میں یہ سمان ہے اور اس چیسٹ میں کچھ یہ سمان ہے تو گائز آپ مجھے کومنٹس مطلب آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ نیچ ویڈیو میں ہم بہت تگڑا فارم بنانے والے ہیں زیادہ جا کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو تو ملیں گو میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائی